جب بھی عدالت سے کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے تو دو طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں ایک یہ کہ نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا کچھ لوگ ان جملوں کا مفہوم سمجھتے ہیں لیکن اکثر یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے نظریہ ضرورت ہے کیا اور ہماری عدلیہ کے ساتھ یہ لفظ کیسے نتی ہو گیا ہے تاہم ماہرین قانون کہتے ہیں کہ جسٹس منیر نے پاکستان میں جس نظریہ ضرورت کا دروازہ کھولا تھا وہ آج تک بند نہیں ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نظریہ ضرورت ہے کیا انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق عمومی لفظوں میں اگر کہا جائے کہ کسی ایسے مرحلے میں جب ایک طرف آئین اور قانون کھڑا ہو اور دوسری جانب مفاد عامہ کا فوری تقاضہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو عدلیہ کے سامنے ایک ایسا راستہ بھی موجود ہو جہاں وہ آئین اور قانون کو بالہ اطاق اور مفاد عامہ کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کر سکے اس کی گنجائش صرف ہنگامی حالات میں دی گئی ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں اس کے عملی بظاہرے دیکھے گئے ہیں تاہم سوال یہ بھی عام ہے کہ پاکستان نے نظریہ ضرورت کو کب اور کیسے اپنایا پاکستان کے قیام سے پہلے لارڈ ماؤنگ بیٹن نے 26 جولائی 1947 کو پاکستان کی نئی دستور ساز اسملی کا حکم نامنا جاری کیا جس کی روح سے تیہ پایا کہ 1945 کے انتخابات میں مسلمان حلقوں اور وہ علاقے جو پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں وہاں سے کامیاب ہونے والے ارکان ہی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسملی کے عراقین تصور ہوں گے یہ تیہ ہوا کہ یہی دستور ساز اسملی پاکستان کا نیا آئین بنائے گی اور جب تک یہ آئین نہیں بن جاتا 1935 کا ایکٹ ہی پاکستان کا عارضی آئین تصور ہوگا یوں قائم ہونے والی اسملی کے کل عراقین کی تعداد انتر تھی جن میں سے چوالیس کا تعلق مشرق پاکستان سے تھا اور اس کا افتتائی اجلاس دست اگس کو سندھ اسملی کی عمارت میں ہوا جس میں جگندر ناتھ کو اسملی کا عارضی صدر منتخب کیا گیا جبکہ اگلے روز قائد اعظم کو متفقہ طور پر صدر منتخب کر لیا گیا جہاں انہوں نے منتخب ہونے کے بعد افتتائی خطاب کیا جسے آج بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے چودہ اگس کو لارڈ ماؤن بیٹر نے خطاب کیا اور پاکستان کو آزادی کی مبارک بات دی سات سال بعد گورنر جنرل غلام محمد نے چوبیس اکتوبر انیس سو چوان کو اسملی توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی یہ عمل اس وقت کیا گیا جب چھے دن بعد ملک کے پہلے آئین کا مسوودہ اسملی میں پیش کیا جانے والا تھا دستور ساز اسملی کے سپیکر مولوی تمیز الدین تھے جنہوں نے گورنر جنرل کے اس اخدام کو سن چیو کوٹ میں چیلنج کر دیا اس مقدمے کا تفصیلی زکر کالم نگار اور مسنف آصف محمود کی حال میں شائع ہونے والے کتاب پسے قانون میں درج ہے آصف محمود لکھتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کے وکیل ڈی ایمپرٹ تھے اور گورنر جنرل کی وکالت سر آئیور جنگرز کر رہے تھے گورنر جنرل نے وکیل کو جو فیز دی تھی وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ سے سات گناہ زیادہ تھی دوسری جانب یہ حالت تھی کہ معاملہ جب سندھ ہائی کوٹ کے بعد فیڈرل کوٹ میں پہنچا تو مولوی تمیز الدین کے پاس وکیل کو دینے کے لیے فیز نہیں تھی ان کی وکالت آئی آئی چندرگر نے کی سندھ ہائی کوٹ میں گورنر جنرل کی جانب سے عدالت میں جو موقع پیش کیا گیا اس کے روح سے پاکستان ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا ایڈ کے تحت چل رہا ہے اس لیے یہ آزاد ملک نہیں یہ ایک محکوم ریاست ہے جس پر حاکمیت تاج برطانیہ کی ہے اور اسملی کے کسی قانون کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک ملکہ کے نمائندے کے طور پر گورنر جنرل اس کی توصیق نہ کرے گورنر جنرل کے مطابق چونکہ بادشاہت ملکہ کی ہے حکم ملکہ کا ہے اور اختیار ملکہ کے پاس ہے اس لیے اس کا نمائندہ اگر اسملی کو گھر بھیج دیتا ہے تو اس کے نمائندے کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نمائندے کا حکم ملکہ کا حکم ہوتا ہے اور ملکہ کے حکم کی سرطابی کی اجازت نہیں ہے اور یہ کہ عدالت کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ملکہ کے نمائندوں کے خلاف رٹکی سماعت کر سکے سندھ ہائی کوٹ نے گورنر جنرل کا یہ موقع تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے دیا اور قرار دیا کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور یہ انڈیا انڈیبینڈنٹس ایک انیس سو سنتالس میں لکھا ہوا ہے نیز عدالت نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے معاملات میں اب پاکستان کی اسملی ہی فیصلہ ساز ہے اور گورنر اسملی توڑ نہیں سکتا اسملی صرف اسی صورت میں تحلیل ہو سکتی ہے جب وہ خود دو تہائی اکثری سے اس کا فیصلہ کر دے عدالت نے مزید وضاحت کی کہ گورنر جنرل کا انتخاب بھی ہمارا ہی تھا اور ہم نے ماؤنٹ بیٹن کی بجائے قائد آزم کو گورنر جنرل بنایا چیف جسٹس کانسٹنٹ ٹائن نے لکھا کہ قائد آزم کے دور کی روایت تھی کہ اسملی نے جو قانون بنا دیا وہ گورنر جنرل کی منظوری کا محتاج نہیں وہ آزاد ملک کی پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا جس نے حیران کن طور پر جسٹس منیر کی سربراہی میں گورنر جنرل کے موقف کو تسلیم کر لیا اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا تصور کیجئے کہ ملک قیام کے نو سال بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے اور برطانیہ کراؤن کے نمائندے کے سامنے اس پوری پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اسملی سالوں کی مشک کے بعد کوئی قانون بنا دے تو بادشاہ کے نمائندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے جسٹس منیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دستور ساز اسملی ریاست کا خود مختار ادارہ ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا تعلق آگرہ کی ایک انگلو انڈین فیملی سے تھا اور انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان کے مصودی کی تیاری میں قائد عظم کے معامل کے طور پر تاریخی اجلاس میں موجود تھے جسٹس کارنیلیس انڈین سیول سرویس کی عدلیہ میں آئے تھے پاکستان کے قیام کے بعد ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کی انہوں نے دستور ساتھ ایسیملی کے پہلے اجلاس میں جو گندر ناتھ کی بھی معاملت کی جنہوں نے پہلے اجلاس کی صدارت کی تھی جب سپریم کورٹ نے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا تو اس فیصلے میں اختلاف نوٹ صرف انہی کا تھا جنہوں نے لکھا کہ بطور جج میں صرف آئین پاکستان کا تابع ہوں کسی ملکہ کا نہیں پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اس کے فیصلے کا اختیار اس کی اسمبلی کے پاس ہے اور اس کے فیصلوں کو کسی باتیا یا اس کے نمائندوں سے توسیق کی ضرورت نہیں اور نہ ہی انڈیپینڈنٹس ایکٹ میں ایسی کوئی شک شامل ہے جسٹس کارنیلیس نے اپنے اختلافی نوٹ میں قائد عظم کے حلف کا بھی حوالہ دیا جس میں قائد عظم نے ملکہ کے نام کو کاٹ کر آئین پاکستان لکھوایا کہ وہ اس کے تحت حلف لیتے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ اگر گورنر جنرل ملکہ کی نمائندگی کے طور پر پاکستان کی اسمبلی کے بنائے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں تو یہ پورے ملک کے داخلی امور میں مداخلت سمجھی جائے گی جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے گورنر کی جانب سے وزیر اعظم خواجہ نازم الدین کو جب برطرف کیا گیا تو وہ ملکہ سے مداخلت کی اپیل کرنے برطانوی ہائی کمیشنر کے پاس گئے جنہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے ملکہ اس میں مداخلت نہیں کریں گی ساتھ یہ وزاعت بھی کی کہ برطانوی ہائی کمیشنر پاکستان میں ملکہ برطانیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی نہیں یعنی ملکہ کے نزدیک ایسا کرنا پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت آج تک قائم ہے جسٹس منیر کے بارے میں ان کے ناغدین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اپنے فیصلے میں وہ نظریہ ضرورت کا سہارا نہ لیتے تو بات کی تاریخ بہت مختلف ہوتی کیونکہ ان کے فیصلے سے پاکستان میں غیر آئینی فیصلوں اور مارشللہوں کا راستہ کھل گیا جو آج تک بند نہیں ہوا یہ بحث اپنی جگہ پر موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے الیکشن کمیشن کی حدود میں مداخلت کی یا نہیں اس حوالے سے سابق سینئر نائب صدر سپریم کورٹ بار اور سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسییشن اکرام چودری ایڈوکیٹ نے بتایا کہ جسٹس مونی نے پاکستان میں جس نظریہ ضرورت کا دروازہ کھولا تھا وہ آج تک بند نہیں ہوا انیس سو ستتر میں زیاؤلحق سے لے کر دو ہزار میں مشرف کی غیر قانونی اقدامات کو آئین کی چھتری فرام کرنے تک ہماری عدلیہ کے بعد سرکردہ جج نظریہ ضرورت کو قائم دائم رکھے ہوئے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ افتخار چودری کی باہلی تحریک کے بعد عدلیہ نے ایک کروٹ لی اور بعد میں مشرف جیسے طاقتور آدمی پر بھی مقدمہ چلا اور ان کے خلاف آرٹیکل چھے بھی لگا لیکن پھر آپ دیکھیں تو جنرل باجوہ کی توسی کے موقع پر نظریہ ضرورت کی جھلک انتظامیہ عدلیہ اور مقننہ تینوں فریقوں میں دیکھی گئی البتہ انہوں نے وضاحت کی کہ سپریم کوٹ کے حالیہ فیصلے کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی صورت نظریہ ضرورت کے تحت ہوا البتہ یہ بحث اپنی جگہ پر موجود ہے کہ سپریم کوٹ نے الیکشن کمیشن کے حدود میں مداخلت کی یا نہیں انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ہی چاہتی ہے کہ وہ آئین اور قانون سے بالہ تر ہو اور اس کے لیے وہ عدالتوں اور مقننہ سمید ہر ادارے کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتی ہے اس لیے پاکستان میں نظریہ ضرورت اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک ہر ادارہ اپنی آئین حدود کے اندر کام نہیں کرے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا